ہیلو فرینز ویلکم ٹی یوگیتہ اس کچھن اگر آپ نوربن مکشر کھا کر بھور ہو چکے ہیں تو اس طرح کی مکشر کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ مکشر آپ کو بہت ہی پسند آئے گا آج ہم بنائیں گے ایک ایسا مکشر جو بہت ہی ٹیسٹی ہوگا اور بہت ہی آسان ہے اسے بنانا پوہا کا مکشر بنانے کے لیے میں نے یہاں پاک کلو پوہا لیا ہے اب سے پہلے کڑھائی میں تیل کو گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک چھلنی رکھ لیجئے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پوہا ڈال کر ہمیں بھون لینا ہے اور اسے ہائی فلیم میں ہی بھوننا ہے تیل ایک دم گرم ہونا چاہیے ہم پوہے کو چھلنی میں ڈال کر اس لئے بھون رہے ہیں تاکہ پوہے کو بھوننے کے بعد نکالنے میں آسانی ہو پوہے کو ہمیں زیادہ دیر تک نہیں بھوننا ہے صرف ایک سے دو منٹ تک بھوننا ہے یا پھر پوہا کرسپی ہونے تک بھون لیجئے پوہے کو بھوننے کے بعد دیکھیں چھلنی کو اس طرح اوپر نیچے ہلا لیجئے تاکہ جو تیل چھلنی میں رک گیا ہے وہ بھی کڑھائی میں چلا جائے اور پھر اسے ایک برتن میں بدل لیتے ہیں باقی کے پوہے کو بھی اسی طرح تھوڑا تھوڑا ڈال کر بھون لیجئے تیل گرم ہونے کے بعد اس میں تھوڑا سا پوہا ڈال کر ہمیں اوپر نیچے کر کر بھون لینا ہے اور پھر اسے ایک برتن میں بدل لینا ہے اسی طرح باقی کے پوہے کو بھی کر لیجئے پوہے کو بھوننے کے بعد اس میں پچاس گرام مونگفلی کو ڈال کر فرائی کر لیجئے اسے صرف ہمیں دو سے تیری منٹ تک بھون لینا ہے فرائی ہونے کے بعد مونگفلی میں سے خوشبو آنے لگے گی تو مونگفلی کو بھوننے کے بعد چھلنی کو اس طرح شیک کر لیجئے تاکہ اس میں سے تیل نکل جائے پھر اس میں پچاس گرام بھونہ ہوا چنہ یعنی روستر گرام کو ڈال کر بھون لینا ہے اسے بھی جیسے پوہا کا بھونہ تھا اسی طرح بھون لینا ہے اور اسے صرف ایک سے دو منٹ تک فرائی کر لیجئے فرائی کرنے کے بعد اسے شیک کر لیجئے تاکہ تیل نکل جائے اور پھر اسے ایک برتن میں بدل لینا ہے پھر اس میں ہمیں کاجو ڈال کر بھون لینا ہے تو کاجو کو ڈال لیا ہے میں نے اور اسے ہمیں تیل میں اوپر نیچے کر کر بھون لینا ہے بھوننے کے بعد چھلنی کو اوپر نیچے شیک کر لیجئے تاکہ تیل نکل جائے اور پھر اسے ایک برتن میں بدل لینا ہے پھر ہمیں کاری پتہ کو بھون لینا ہے اور کاری پتہ کو بھونتے سمیر دھیان سے بھون لیجئے کیونکہ تیل آپ کے اوپر بھی لگ سکتا ہے کاری پتہ کرسپی ہونے تک یا پھر ایک منٹ تک بھون لینا ہے اور پھر چھلنی کو شیک کر کر اسے برتن میں بدل لیتے ہیں پارے انگریڈینز کو بھوننے کے بعد ایک تڑکہ پین میں 5 سپون تیل ڈال لیجئے اور تیل گرم ہونے کے بعد اس میں پاو سپون جیرہ ڈال لینا ہے اور اسے 10 سکن کے لیے پکا لیجئے 5 سے 6 لیسن کے کلیوں کو کٹ کر ڈال لیجئے 2 ہر ایمیج کو کٹ کر ڈال لینا ہے اور اسے 10 سکن کے لیے بھون لینا ہے پھر اس میں پاو سپون ڈال دی پاوڈر اور 1.5 سپون ڈال کر اسے اچھے سے ملا لینا ہے ہمیں صرف اسے ملانا ہے اسے بھوننا نہیں ہے اور باقی انگریڈینز کو لو فلے میں ہی بھون لیجئے تو نمکین کے لیے تڑکہ تیار ہو چکا ہے ابھی انگریڈینز کو ہم نے تیار کر لیا ہے اب 2 سے 4 نیوز پیپر کے اوپر جو بھون کے رکھا ہے اسے ڈال کر ہمیں اچھے سے ملا لینا ہے تو میں نے یہاں پوہا ڈال لیا ہے کری پتے مونگ فلی اور چھنا ڈال لیا ہے آپ چاہیں تو پتیلی میں بھی ملا سکتے ہیں لیکن نیوز پیپر پر ملانے سے نیوز پیپر سارے تیل کو سوک لے گا اب ہمیں اس میں تڑکہ لگا لیں گے تو سبھی کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ملا لیجئے آپ اسے جتنا ہو سکے اتنا اچھے سے ملا لیجئے تب ہی جو حلدی پاوڈر اور نمک ہے وہ ساری جگہ اوپر اچھے سے مل جائے گا یا پھر ایک ہی جگہ پر اکھٹا ہو جائیں گے آپ جتنا پوہ کا استعمال کر رہے ہیں اسے دگنا آپ کو نمکین مل جائے گا تو ملانے کے بعد بس نمکین تیار ہو چکا ہے تو بس بہت ہی آسانی سے نمکین بند کر تیار ہو چکا ہے آپ اس نمکین کو ایک سے دو مہینے تک رکھ کر کھا سکتے ہیں آپ اس نمکین کے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور یوگیتہ اس کچن کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ میرے سارے ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ دوران دیکھ سکیں اور آپ نے فرنس اور ریلیٹیوز کو شیار کرنا نہ بھولیں تھانی واد